اسلام علیکم شیخ میرا نام صبحر احمد ڈلی سے میں جاننا چاہتا ہوں اگر مان لو میں نے چار رکعت سنت گھر میں ادا کی تو کیا دو رکعت بیچ میں مسجد میں جا کر میں تحیت المسجد ادا کر سکتا ہوں یا بیچ میں واجب نہیں بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے گھر پہ چار رکعت سنت ادا کر لی اس زہر سے پہلے چار رکعت پڑھ لی ہے اب یہ مسجد میں جا رہا ہے زہر کی نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں پہ تحیت المسجد پڑھنا ہے کی نہیں پڑھنا ہے تو دیکھیں اگر آپ مسجد میں گئے اور جماعت میں ابھی ٹائم باقی ہے تو وہاں پہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں گرچہ آپ نے گھر پہ چار پڑھا ہے یا کتنا بھی پڑھا ہے گھر پہ آپ نے کتنی بھی نماز پڑھی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے تحیت المسجد یہ ہے کہ مسجد میں آدمی آیا ہے اور مسجد میں آنے کے بعد ابھی اس کو بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے اسے نماز پڑھنا چاہیے یہ ہے کہ اگر ٹائم رہے تو لیکن اگر جیسے مسجد میں پہنچتے ہی فرض کی نماز چال ہوگی تو وہاں تیت المسجد پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے فرض نماز اس نے پڑھ لیا کیونکہ تیت المسجد کا مقصد ہی ہے کہ مسجد میں آدمی انٹر کر رہا ہے تو فرض نماز پڑھے تو فرض نماز کی ٹائم ہی پہنچ رہا ہے لیکن اگر وہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پہنچ رہا ہے پانچ منٹ پہلے دس منٹ پہلے تو اس کے پاس ایک اچھا خاصا ٹائم ہے تو وہ دو رکعت پڑھ سکتا ہے تو یہ جو دو رکعت تہیت المسجد ہے اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اگر آپ نے سنت گھر پہ پڑھ لی ہے تو اب مسجد میں بھی آکے آپ دو رکعت تہیت المسجد پڑھ سکتے ہیں چاہے نماز کے ٹائم آئے کبھی بھی ہیں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجی لیکن اگر آپ سنت مسجد ہی میں پڑھتے ہیں جیسے زہر کی نماز آپ کو مسجد میں پڑھنی ہے اور زہر سے پہلے کے جو چار رکعات ہیں ان چار رکعات کو بھی آپ کو مسجد میں ہی ادا کرنی ہے تو ایسی صورت میں جب آپ مسجد میں آئیں گے اور زہر سے پہلے چار رکعہ جب پڑھنے جائیں گے تو دو دو رکعت کر کے جو پڑھیں گے تو اب آپ کو تہیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ نماز اس کے لئے کافی ہوگی تہیت المسجد کا مقصد یہ ہے کہ آدمی مسجد میں انٹر کرے تو نماز سے شروعات کرے تو آپ نے انٹر کرتے ہی نماز سے شروعات کر دی تو اس کی ضرورت نہیں رہ گی تہیت المسجد کوئی مستقل اور فی نفسہی الگ مقصود لے ذات ہی کوئی عبادت نہیں ہے ایسا نہیں کہ وہ بھی الگ سے ایک کوئی مستقل عبادت ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسجد میں آپ انٹر کریں تو نماز پڑھیں تو آپ نے مسجد میں انٹر کرتے ہی سنت پڑھ لی تو ہو گیا مقصد مقصد پورا ہو گیا اب وہ تحیط المسجد الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سنت تحیط المسجد کا کام کر گئی تو اگر یہ سنتیں آپ مسجد میں پڑھتے تو تحیط المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ سنت آپ نے گھر پہ پڑھا ہے تو ابھی آپ مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں تو تحیط المسجد کا ایک موقع ہے آپ اس کو پاسکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا